اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا عدالت نے برطرفی کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو ریٹائر جد تصور کیا جائے پینشن سمیت تمام مرات کے اہل ہوں گی سوہر رشید کی ریپورٹ میں دیکھیں بڑی عدالت سے بڑا فیصلہ آ گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے سابق جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی ختم کر دی گئی عدالت نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے خلاف سپریم جوڈیشن کانسل کے سفاری شورن کی برطرفی کا نوٹیفکیشن کل ادم قرار دے دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ شوکت عزیز صدیقی کے درخواستیں آئین کے آرٹیکل 184 تین کے تحت قابل سمات تھی بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے فیصلے میں تاخیر سے درخواست گزار ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچ گئے اب انہیں بطور جج بحال نہیں کیا جا سکتا لہٰذا ریٹائر جج تصور کیا جائے جسٹس شوکت صدیقی ریٹائر جج کی تمام مارات اور پینشن کے اہل ہیں فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس صدیقی نے بلا شبہ جنرل ریٹائر فیض حمید پر سنگین الزامات لگائے تھے جسٹس صدیقی نے الزام لگایا تھا کہ فیض حمید اور دیگر نواز شریف مریم نواز کے اسیس کا مخصوص فیصلہ چاہتے تھے جسٹس صدیقی نے الزامات اس وقت کے چیف جسٹس ہائی کورٹ پر بھی لگائے جنہوں نے خط لی کر الزامات کی تردید کی کون سل خود کیسے تائین کر سکتی ہے کہ چیف جسٹس کے جونئر جج غلط کہہ رہے تھے فیض حمید اور دیگر نے بھی اپنے جواب میں الزامات کی تردید کی سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ مس کنڈکٹ پر جج کو شفاف ٹرائل کا موقع دے کر ہی برطرف کیا جا سکتا ہے جسٹس صدیقی کو اپنے الزامات ثابت کرنے کا موقع دیا گیا نائن لوگوں کے روبرو کیا گیا جن پر الزامات تھے محض الزامات آئیت کرنے پر برطرف کیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل نے خود فرض کر لیا جسٹس صدیقی جھوٹے تھے کونسل کے فیصلے کا منصفانہ کہنا مشکل ہوگا اس وقت کہ اٹینی جنرل انجو رائے دی اور کونسل نے اسے تسلیم بھی کیا وہ آئین سے مطابقت نہیں رکھتے تھی